ہلو ایوریون ویلکم بیک تو چینل تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی بی پی ایس کے کلیریکل کے پریویسے کوششن کے بارے میں بچلا جو پریویسے پیپر ہے اس کے جو کوانٹ کے کوششن ہے وہ آج ہم ڈسکس کرنے والے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ آئی بی پی ایس نے کلیریکل اگزام کے لیے نوڈیفکیشن ریلیز کر دی ہے تو جو جنہوں نے اگزام بھرا ہے تو ان کے لیے یہ ویڈیو کافی ہیلپول ہونے والی ہے چلیے بھینا دیدی کہ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے آج کی ویڈیو دیکھیں سیریز کے اوپر آپ کا ایک کوششن یا اس سے زیادہ پکا ہے اگزام میں پوچھا ہی جانے والا ہے تو اس کو دھیان سے سمجھئے تو دیکھتے ہیں دیکھو 200 then 193 then 179 then 158 and this is we have to find what will come in this place and after that 95 will be there ٹھیک ہے تو دیکھو کیا کرو جب بھی آپ کی سیریز اس کیس میں جیسے یہاں پہ ڈکریز ہو رہی ہے تو یا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی نمبر انہوں نے نیگٹیو مائنس کیا ہے یا پھر کسی نمبر سے ڈیوائیڈ ہی کر رہا ہے ڈیوائیڈ والا کیس تھا رہتا ہے کہ جب آپ کا نمبر کافی زیادہ کم ہو رہا ہو لیکن یہاں پہ وہ والا کیس نہیں ہے کچھ زیادہ کم نہیں ہو رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ مائنس والا کیس لے سکتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نمبر مائنس ہو رہا ہے کیا اس میں جائے تو چلیے مائنس کر کے دیکھتے ہیں 200 میں سے اگر میں 1-7 کر دوں 200 میں سے اگر میں دیکھوں یہاں پہ مائنس 7 ہو رہا ہے then اس کے بعد 193 سے 179 کیسے آیا 14 مائنس کر کے آیا آپ مائنس کر کے دیکھ سکتے ہیں 193-179 that will give you 14 similarly یہاں پہ اگر ہم دیکھیں 179 میں سے اگر میں 21 مائنس کر دوں that will give me 158 تو اگر ہم ان نمبر کو اچھے سے دیکھیں تو 7 پہلے 7 مائنس ہوا پھر 14 مائنس ہوا پھر 21 مائنس ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے یہ نمبر جو مائنس ہو رہا ہے they are actually the table of 7 7 کے ملٹیپل سے ہو رہے ہیں تو اس کے اقورڈنگ چلے تو تو نیکسٹ جو ہے نمبر جو سبٹریکٹ ہونا چاہیے that will be minus 28 right تو 158 میں سے اگر میں 28 مائنس کر دوں this will give me 130 تو ایک بار اس کو مان لیتے ہیں کہ یہاں پہ 130 ہے کیا یہ فول ہو رہا ہے اب نیکسٹ جو نمبر ہے وہ سبٹریکٹ ہونا چاہیے that will be minus 35 تو اگر میں 130 میں سے 35 minus کروں this will give me 95 right so yes we have 95 یہاں پہ ہمارا جو نیکسٹ نمبر ہے یہ 95 ہی ہے اس کا مطلب جو رول ہم لگا رہے تھے that is the correct one so یہاں پہ آپ کا آنسر جو ہوگا that will be the option that is 130 چلیے بڑھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کوشن کی طرف in this question again this is of the series 1 اگر ہم یہاں سے دیکھیں 50 میں سے 54 آیا ہے next تو پلاس 4 ہو گیا اس کے بعد 54 سے 45 ہو گیا کتنا یہاں پہ دیکھو یہاں پہ کم ہو رہا ہے تو کتنا کم ہو رہا ہے 9 کم ہو رہا minus 9 لکھ لیتے ہیں ایسے 15 45 سے 65 61 کی اگر اب طرف جائیں تو یہ آپ کا 16 آ جائے گا یہاں پہ لیکن اس بار ایڈ ہویا ہے 16 45 plus 16 will give you 61 ایسا ہی 61 سے 36 6 کی اگر ہم بات کریں تو 36 کیسے آیا ہوگا 61 سے minus 25 کر کے آپ سبتریکٹ کر کے دیکھ سکتے ہو 61 میں سے 36 اگر آپ سبتریکٹ کرو گے آپ کا 25 نمبر آئے گا رائٹ تو اگر آپ ان نمبر کو دھیان سے دیکھو ایک تو یہ چیز ہمیں پتہ ہو جائے کہ ایک بار پلس ہو رہا ہے ایک بار minus ہو رہا ہے ایک بار پلس ہو رہا ہے ایک بار minus ہو رہا ہے تو نیکس نمبر جو ہے اس میں پلس ہوگا کتنا پلس ہوگا وہ یہاں سے دیکھتے ہیں دیکھو 4, 9, 16 اور 25 اگر ہم کومن دیکھے تو یہ سارے سکوئرز ہیں نیچرل نمبر کیسے ہوئے ہیں پہلا جو تھا وہ 2 کا سکوئر تھا اس کے بعد 3 کا سکوئر 9 آیا پھر 4 کا سکوئر 16 آیا اس کے بعد 5 کا سکوئر 25 آیا that means next نمبر جو ہے وہ 6 کا سکوئر 36 آنا چاہیے تو اس کا مطلب اس بار جو ہے وہ ہم پلس 36 کریں گے کیونکہ پہلے minus ہو چکا ہے تو minus کے بعد پلس آئے گا so 36 پلس 36 the previous نمبر was 36 36 میں سے 36 add کر دے تو 72 will be our next number right تو یہاں سے آپ کا b option جو ہے that will be the correct one چلیئے next question کی طرف بڑھتے ہیں a sum becomes 1.6 times یہاں پہ دیکھو یہ آپ کا دکھ رہا ہوگا کہ interest والا question ہے تو interest والے questions میں انہوں نے بتایا یہاں بھی یہ simple interest ہے simple interest ka formula سبھی کو پتا ہوں چاہیے that is آپ کا simple interest ہے that will be P into r into t upon hundred یہ آپ کا simple interest and یہاں پہ کیا بات کر رہا ہے sum becomes 1.6 times of itself in 5 years at simple rate of interest find the rate of interest per annum to اگر ہم دیکھیں to 1.6 to पहले तो यह चीज़ समझो कि becomes 1.6 का मतलब यह amount की बात कर लाए final amount final amount जो आप का हो गया है that is the 1.6 times the itself मतलब अगर माँ principle को P मान लो अमारे पास सम अमाउंट जो मेरा 1.6 P तो अगर मुझे simple interest डूण आप सभी को पता होगा that is the amount minus principle right amount हमारा 1.6 P principle को लिख लेते है तो यह आजाएगा 0.6 principle तो principle को simple interest जो है 0.6 P P की जगा P रहेगा simple interest की जगा जगा 0.6 P and P into R हमें ढूणना है time जो दिया हुआ that is the 5 years upon 100 तो यहां से देखो P और P आपका cancel हो गया इसको मैं यहा नीचे लिख 100 इसको cross multiply करतो तो यह बन गया आपका यहां से आपका आजाएगा 60 is equal to 5R और R आपका आगया 12 percentage 60 divided by 5 that is the 12 percentage तो यहां से हमारा rate of interest है आप सभी को दिख रहा that is आपका वीडियो डालूंगा अभी हम दाख आपका 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 मेन स्पीड अज़ me इसी रहेंगे लेकिन स्पीड जो हो बहुत अच्छी होने चाहिए रैट चलिए कोशन देखते है next if the sum of upstream and downstream speed is 36 یہاں پر بول رہا ہے کہ اگر کوئی بہت upstream جا رہی ہے اور downstream جا رہی ہے دونوں کی speed upstream والی اور downstream کی speed جو ہے اس کا سم ہمیں دیا ہوا ہے 36 km per hour and the speed of the current is current کا مطلب سبی کو پتانا چاہیے that current is water actually پانی کی speed کی بات کر رہا ہے جو تیز مو کر رہا ہے تو پانی کی speed جو ہے that is the 3 km per hour find the time taken to cover 52.5 km downwards تو جن کو نہیں پتا ہے پہلے ایک بار میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کی بورڈ اوپر جا رہی ہے and پانی نیچے کی طرف آ رہا ہے this is known as upstream یہاں پھر آپ اس کو ایسے بھی بول سکتے ہو کہ آپ کی بورڈ آگے جا رہی ہے اور آپ کیا پانی پیچھے کی طرف آ رہا ہے دونوں کی direction opposite ہے اس کیس میں جو سپیڈ رہتی ہے بورڈ کی زیادہ ہونی چاہیے تب ہی بورڈ آگے مو کر پائے گی تو اگر میں بورڈ کی سپیڈ لے لوں ایکس کلومیٹرز پر آر یہ تو تھی آپ کی بورڈ کی سپیڈ اب بات کرتے ہیں جو وارٹر کی سپیڈ ہے وارٹر کی سپیڈ ہمیں دے رکھی ہے 3 کلومیٹرز پر آر تو جب upstream جاری ہوگی بورڈ جو relative سپیڈ آپ کی جو overall speed رہے گی that will be x-3 کیونکہ آپ سبھی اس چیز کو imagine کر سکتے ہو کہ اگر آپ کی بورڈ اوپر جا رہی ہے اور پانی اس کو نیچے کی طرف دکھے لگا تو overall speed جو بورڈ کی ہوگی وہ کم ہو جائے گی that will be x-3 x آپ کی بورڈ کی سپیڈ ہے اور 3 کلومیٹر پر آر جو آپ کے پانی کی سپیڈ ہے ایسی اگر ہم downstream کی بات کریں downstream مطلب دونوں ہی نیچے کی طرف آ رہے ہیں یہ دونوں کی ڈریکشن سیم ہے اس کیس میں overall speed بڑھ جائے گی وہ کتنی ہو جائے گی x plus 3 جو total speed ہے وہ پانی کی سپیڈ plus آپ کی بورڈ کی سپیڈ رہے گی تو یہاں پہ اگر ہم اس condition کی بات کریں ہمیں condition دی ہوئی ہے کہ upstream اور downstream کی سپیڈ جو ہے اس کا sum 36 دے رکھا ہے تو اگر میں ان دونوں کو add کر دوں جو میرا upstream کے سپیڈ ہے x-3 and downstream کی سپیڈ ہے x plus 3 ان دونوں کو add کر دوں this is equal to the 36 تو یہ آپ کا آگیا x plus x 2x 3 minus 3 یہ cancel ہو جائے گا 2x is equal to 36 یہاں سے آپ کا x جو ہے that is coming 18 km per hour تو اگر آپ کا speed x جو ہے وہ 18 km پر آ رہا ہے یہ کس کی سپیڈ ہے یہ بورڈ کی سپیڈ ہے تو وہ پوچھتا ہے time taken to cover 52.5 km in downstream تو اگر time دوننا ہے آپ سب ہی کو پتا ہے ہم چھوٹی کلاسز میں کرتے تھے time جو ہے that is equal to the distance upon speed time نکالنا ہے distance دیا ہوا ہے 52.5 km right تو یہاں سے اگر میری سپیڈ دی ہوئی ہے میرا distance ہے 52.5 and سپیڈ سپیڈ کتنی ہو جائے گی دیکھو downstream کی بات کر رہا ہے downstream کی سپیڈ ہم نے ابھی calculate کی تھی that is x plus 3 اور x ہمارا آ رہا ہے 18 km پر آر تو total ہو جائے گی 18 plus 3 right تو یہاں سے آپ کا آگیا 52.5 upon 21 اس کو calculate کر لیتے ہیں یہ آپ کا اگر آپ divide کرو گے 212042 تو یہاں سے آپ کا 105 بچ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو divide کرتے ہو 52.5 کو 21 سے تو 42 یہ آپ کا 105 آ گیا تو 2.5 آپ کا 5 آ جائے گا یہاں سے بی option آپ کا صحیح رہے گا یہ پہ 2.5 آرز right چلیے next question کی طرف بڑھتے ہیں ratio of present ages of two persons a and b is 3 ratio 2 ٹھیک ہے present ages ہیں جو a اور b کی a اور b کے present ages کا ratio ہمیں دے رکھا ہے that is the 3 ratio 2 and after 4 years the ratio of their age اب یہاں پہ بات کر رہا ہے b ratio a کی na ki a ratio b becomes 7 ratio time تو اگر میں اس کو الٹا کر کے لکھ دوں تو چار سال بعد جو ratio بن چکا a ratio b that is actually 10 ratio 7 ٹھیک ہے اس کا الٹا کر دیں گے کیونکہ ہمیں ratio دے رکھا ہے that is the b ratio a not a ratio b لیکن یہ بات کس کی ہو رہی ہے یہ 4 سال بعد کی ہو رہی ہے تو اگر میں اس کی present age a x or b 7 right اس کو cross multiply کر دو اب یہ آپ کہ 7 x plus 28 is equal to 10 y plus 40 یہاں سے اگر میں 10 y کو ادھر لے ہوں یہ بن кہ 7 x minus 10 y is equal to 40 minus 28 that is 12 7 x minus 10 y is equal to 28 آپ کی ایک equation بن دیا اس جگہ اگر ہم ادھر دیکھیں یہ x by y لیا تھا تو یہاں سے آپ cross multiply کروگے آجائے 2x is equal to 3y یہاں سے آپ لکھ سکتے 2x minus 3y is equal to 0 یا پھر ایسا کرو آپ یہاں سے x کی value نگال x کی value کتنی آجائے 3y by 2 y by 2 minus 10y is equal to 12 تو یہ 21y by 2 minus 10y is equal to 12 یہاں سے آپ calcium لے لی چیئے 2 calcium آگا یہ آپ کا بن گیا 21 minus 20y is equal to 12 تو یہاں سے آپ کی y آجائے 24 ٹھیک gross multi 21 minus 21 12 into 2 24 بن جائے تو اگر آپ y نکال چکے ہو یہاں پہ انہوں پہ پہ بی پوچھا تو بس ہو گیا آپ کا y ہم نے مانا تھا بی کی age present age that is the 24 so c option آپ کا correct ہو گا اس case میں right چلیئے دیکھتے ہم next question it says that there are 40 children in a class in which boys are 4 more than the girls chik یہاں پہ بتا رہا ہے دو چیزیں ہم پتا چلی ایک تو children total 40 ہے مطلب اگر میں لکھوں boys plus girls that is equal to the 40 total number of children and دوسری بات بتا رہا ہے ki boys that are 4 more than the girls that means is ko میں لکھ سکتا 4 plus g plus g is equal is equal to 40 میں 4 minus 36 آگیا آپ کا and یہاں سے g آپ بن جائے گا 18 اگر g 18 ہے تو boys ہم easily نکال سکتے ہیں کیونہ نے ہمیں بتا دیا ہے ki boys that are 4 more than girls تو 4 plus 18 ہو جائے گا that will be 22 تو boys or girls کا number آگیا آپ کے پاس and after that it says that average weight of all the students is 42.5 kg دیکھو اب سارے students کا average کی اگر ہم بات کریں average کیا ہوتا ہے sum of observations upon number of observation تو یہ 42.5 دیا ہو total students کا تو کیا آپ یہاں سے sum of weight نکال سکتے سبھی کا یہ جائے 42.5 multiply 40 جو کیا آپ کا بن جائے گا آپ multiply کرتے ہو this will be یہاں سے آپ کا آگیا 170 right sorry 1700 یہاں 1700 بن جائے گا آپ کا یہ 1700 kg آپ کا sum آرہ ہے سبھی کے weights of all the students and after that it says that the average weight of all the girls is 48 kg اب دیکھو اگر ہم girls اکیلی girls کی بات کریں تو girls کا اگر ہمیں average نکال نا ہے that will be sum of all the weights of number 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 of girls 18 this is given to us 48 تو یہاں سے اگر میں بات کروں this will be 48 into 18 اس کو آپ multiply کر لیجئے 40 اور 18 کو this will be یہ آپ کا گیا 64 32 plus 8 40 46 تو یہ 8 64 بن جائے گا یہاں پہ 8 64 is the sum of girls ھیک یہ sum of girls کا weight ہے ہمیں نکال نا average weight of boys تو اگر ہم sum of weight of boys نکال لیں اور divide کر دیں number of boys کے ساتھ this will give us the average of boys right اور sum ہمارے پاس کیسے نکلے گا total میں سے girls minus کرتے تھے یہ total sum تھا 1700 میں سے اگر میں minus کر دوں 8 64 تو یہ آپ کا جائے گا 10 minus 4 6 3 8 36 آپ کا رہا تو یہ سے اگر ہم average کی بات کریں تو 8 36 upon number of boys تھے 22 so this will become اس کو divide کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا آگیا 8 36 divide by 22 22 3 سے آگیا آپ کا یہ 66 then اس کے بعد 7 تو 38 آرہا آپ کا right that means B option will be the correct one and 38 kg will be the average weight of all the boys right I hope سبج آیا گا آپ سبھی کو then let's go to the next one اچھا اس میں دیکھیں یہاں پہ یہ والا جو question ہے اس میں آپ پہلے direction دی ہوگی کہ question آپ کرنا کہتے ہے this is related to the quadratic equation ھیک quadratic equation والا question ہے دیکھتے ہیں this also comes every time in exam in each question two equations are given to you آپ کو دو equations دے دیں گے یہاں پہ this one and this one and you have to solve both equations آپ factorization method use کر سکتے ہو یا پھر کوئی اور method use کر سکتے ہو equations کو solve کر لیے آپ کے پاس x کی کچھ value آجائے گی آپ کے پاس y کی کچھ value آجائے گی اس کے بعد آپ کو چیک کرنا ہے کی x right تو چلیے solve کرتے ہیں question آپ کو سمجھ آجائے گا کی کسے کرنا ہے دیکھئے first equation کی بات کرتے ہیں یہاں سے اگر میں بات کروں first equation کی it says that 8x square plus 6x plus 1 ٹھیک ہے تو اس کو solve کی کرنا 8 اور 1 کو multiply کر لیتے product آپ کا 8 آگیا and sum آپ 6 دیا ہو ہے تو 2 number جن کو multiply کریں 8 آئے اور sum آپ 6 آئے right تو یہاں آپ trick use کر سکتے ہو اگر آپ کا positive ہے دونوں sign تو آپ جو number دونوں negative رہیں ٹھیک ہے تو کون کون سے number بن رہے ایک تو آپ 4 بنے گا دوسرا 2 because 4 2 are 8 and 4 plus 2 6 تو ان دونوں کا جو sign آپ negative رہے گا because دونوں number جو ہے آپ کا equation دونوں کا sign positive ہے تو یہاں سے اس کو کیا کرنا آپ کو جو پہلے والا number ہے اس سے divide کر دی چیئے آپ factorization method سے بھی کر سکتے ہو یا پھر آپ shortcut apply کر سکتے ہوں تو یہاں سے آپ کی جو numbers آئیں گے that will be minus 1 by 2 and minus 1 by 4 right میں آپ کو factorization سے بھی کر دکھا دھتا ہوں آپ کیا کرنا ہے اگر آپ کے پس number آگے تو آپ middle term کو split کر لی 6x کو لیں 4x plus 2x plus 1 اس سے آپ 1 common آجائے گا اس کے بعد دونوں کو equal to 0 رکھ لو ایک بار اس کو 0 ایک بار یہ جو 4x plus 1 بنا اس کو 0 رکھ لی جیے تو یہاں سے پہلے case میں آپ کا آگیا x is equal to minus 1 by 2 اور second case میں آجائے x is equal to minus 1 by یا پھر آپ ایسے کر سکت یا پھر آپ کو جو منٹ ٹرک بتائی اس کو use کر سکت دو نمبر ڈھونڈ اس کے بعد جو first number ہے جو x square کے ساتھ لگا ہوا اس سے divide کر دیجئے جان رکھئے جو آپ کا سائن ہے اس کو پلس سائن دیا ہوا تھا جان پہ اس پلس سائن کا اُلٹا سائن نیگیٹیو سائن تو x کی ایسی ہم بات کرتے ہیں اگر ہم second equation solve کرنی ہے y کی value ڈھونڈ نی ہم وہاں پہ دیکھیں number اگر بات کریں تو آپ کیا کرنا ہے first x square کے ساتھ لگا ہو ہے اس کو multiply کر دیجئے کس کے ساتھ جو last والا number ہے without x تو یہاں پہ اس کا مطلب 3 کو multiply کریں 2 کے ساتھ 6 and sum is 7 تو کون سے number لے سکتے 6 اور 1 لے سکتے 2 ڈھونوں کا sign plus ہے تو آپ کے number جو دون وں negative رہیں گے تو minus 6 اور minus 1 جیے اس کے ساتھ تو یہ بن جائے گا آپ کا minus 6 by 3 and minus 1 by 3 یہ cut کے 2 آگیا minus 2 تو y کی دو values آرہی ہیں ہمارے پاس 1 is minus 2 and other is minus 1 by 3 and x کی دو values ہیں minus 1 by 2 and minus 1 by 4 ٹھیک ہے اب دیکھو 2 کو چیک کیجئے کیا x سے بڑا یا چھوٹا چھوٹا ہے کیونکہ negative number ہے right negative number جو actually میں بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے coding میں لکھ سکتا ہوں x is greater than y right کیا second case میں بھی ایسا ہو رہا ہے یہ جو y is equal to minus 1 by 3 ہے کیا یہ number b اس سے چھوٹا ہے minus 1 by 3 is less than minus 1 by 2 دیکھتے ہیں یہ number جو اگر ہم positive لیں تو 1 by 2 is greater than 1 by 3 positive میں لیکن یہا پہ negative ہے تو اس کا مطلب یہ actual میں چھوٹا ہوگا minus 1 by 2 negative میں جو بڑا ہوتا ہو actual میں چھوٹا ہوتا number right تو اس کا مطلب x جو ہے اس case میں آرہا آپ less than y right this minus 1 by 2 is coming less than the minus 1 by 3 تو اس کا مطلب کو relation بنی رہا ایک بار آرہا x greater than y first case میں لیکن second case میں x less your a option will be correct one دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا no relation can be established تو وہ آپ کا a option رہے تو یہ آپ آج ہے ایک plus 14 اور دوسرا minus 14 196 ka square root is 14 right تو ایک positive میں اور negative میں کیونکہ ہمیں نہیں پتا نا 196 196 minus 14 ka square ہے یا پھر plus 14 ka square دونوں values آپ کی valid ہیں in case میں x کی دو values آگی ہمارے پاس that are plus 14 and minus 14 ایسی y کو solve کرتے ہیں y میں equation پوری دی ہوئی ہے plus 169 تو یہاں پہ آپ کیا کرنا ہے دیکھو 16 آپ کو دو number ڈون نے جو ان کا multiplication 169 رہے اور addition 26 رہے تو جن بچوں نے square roots یاد رکھے ان کو سوی آرام سے پہلا چلتا رہا کہ 13 لیکن دھیان رکھیں یہاں پہ آپ کے پاس یہ number جو ہے negative ہے تو میں نے بولا تھا کہ آپ کو اس کا الٹا لے کے چلنا ہے that means آپ کیا کروگے آپ کے جو دونوں number ہیں ایک تو 13 13 13 آرہا ہیں 13 into 13 is 169 and 13 plus 13 is 26 تو دونوں number آپ تو positive لے چلنے ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارا negative sign ہے آپ کا sign ہے ایکچول میں اس کا opposite ہوگا جو آپ آنسور ہوگا y کا اور اس کو divide کرنا تھا اس number کے ساتھ لیکن یہ number تو ہے یہ 1 تو یہ 2 numbers ہی رہیں گے آپ divide بھی رہتے 1 کے ساتھ تو this will give you plus 13 ہے minus 13 only اب ہمیں بنانا relation 14 minus 14 اور 13 minus 13 کے دار دیکھیں اگر میں بات کروں x is equal to 14 کی یہ y ki values اور x کی value تو یہ 14 ہے that is greater than 13 and greater than minus 13 also that means یہ چیز valid ہے لیکن کیا minus 14 اس اس case میں آپ x greater than y آ رہا ہے لیکن کیا minus 14 کے case میں ایسا ہو رہا ہے minus 14 جو ہے that will be less than actually 13 اور minus 13 سے بھی چھوٹا ہوگا یہ بھلا اس case میں آپ کا x that is less than y اور اس case میں آ x greater than y تو ایک bar less than that means again ہمارا کوئی relation نہیں بن پا رہا x اور y میں right so hence we can say in this case also آپ کا a option a that means no relation will be the correct one right so these were the some of the questions that i thought i should share with you all تا ki a p par idea ہو جائے ki آپ ka prelims ka exam kia apko idea hoega kis tarhe questions a that will be helpful for you for preparing for the exam alright see you all in the next video thanks for watching bye bye take care